موسیقی موسیقی آج راہل گانی کا جب میں نے کہا میں سپوکس پورسن نہیں ہوں لیکن میں جنرل ابزرور کی طرح میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر راہل گانی نے کہا ہے وہ کیا غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے مدہ یہ ہونا چاہیے لوگ مانتے ہیں جو راہل گانی نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے وہاں پہ اگر صحیح باتیں کی ہیں تو آج کے دن وہ راگل اپنا کہ صاحب ودیش میں جاکہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے دو پہلوں ہیں ایک تو یہ کہ اس کی شروعات کس نے کی ہمیشہ ہمارے ماننییں پردان منطری نریندر موڈی نے کی جب گئے کانگریس کے کرپشن کے بارے میں دیش کے غریبی بدحالی کے بارے میں دیش کو جو انیس سو پہلے پیدا ہوا تھا اس کو شرم آتی تھی بھارت میں پیدا ہوا کیسی کیسی باتیں انہوں نے نہیں کہیں ماننی پردان منطری مانتا ہوں جوش میں کہنے ہوگا مانتا ہوں شاید اچھی بریفنگ نہیں ہوگی ان کے پاس یا آپ اچھی بریفنگ پر غور نہیں کیا ہوگا تو آج اگر راہل گاندی نے ایسی بات کہی ہے اور اس کو جبکہ یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اب وہ بات نہیں رہے کہ ودیش میں کیوں نہیں کہنا چاہیے تھا کہنا چاہیے تھا اب تو ایک سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں چند لمحوں کے بعد جو ہمارے چاہنے والے ہمیں ماننے والے یا ہمیں جو کرنے والے ہوں وہ اب پورے دنیا میں دیکھ لیں گے جہاں جہاں ان کو دیکھنا ہے وہ دیکھ لیں گے تو اب وہ دوریاں تو بہت کم ہو گئی ہیں ہم گلوبل مارکٹ میں آ گئے ہیں آن لائن کا زمانہ ہے تو آن لائن کے زمانے میں اگر راہل گاندھی جی نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو ہمارے رولنگ پارٹی کے لوگوں کو یا ماننی پردان منطری کو یا ان کے چاہنے والوں کو اچھا نہیں لگا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے پولٹیکل طور پر کہہ سکتا ہوں یہ صحیح نہیں ہے راہل گاندھی آج بہت ہی لوگ پریئے ہیں راہل گاندھی آج یہ اتنے قددابر ہو گئے ہیں انہوں نے کیسے کیسے دھن شکتی کا دروپیوک کرتے ہوئے راہل گاندھی کو پپو اور کیا کہنے کہنے کوشش کی پھینکو نام آیا تھا اس کو دبا دیا اپنے پھینکو نام کو اور ان کے پپو نام کو اُبھار دیا آج دیکھئے اتنا ایسا ہوا ہے جو کرانتی کاری یاترہ کر کے راہل گاندھی نے یا وشبھرمن کر کے وشبھرمن کر کے جس طرح سے انہوں نے اپنا اپنی چھوی کو یا اپنی پسنیلٹی ویکتتوں میں جس طرح سے اُبھار آیا ہے وہ تو ابھوت پورو ہے بےمثال ہے تو آج لوگ کہتے ہیں خسیائی بلدی خمباؤ کارے آج انہوں نے اور انڈیا بلوک نے مل کر اور ہماری مامتہ دیدھی کا اس میں بہت بڑا یوگ دانگ رہا ان لوگوں نے مل کے آج جو ہے اتنا بڑا چینج تبدیلی کی ہے کہ دو سو چالیس میں اگر رولنگ پارٹی کے لوگ ہیں تو دو سو چالیس کے آس پاس قریب قریب ہمارا انڈیا بلوک بھی موسیقی